بیان مہاوارت پارٹ چار جیوان کا انگل بن جائے ان پوجاؤں میں ہی لکھایا وہ رہے کسی اپن نے اپنی دیتا دیکھا چطورت دیوست ہے آج اس مہان کتھا کی باتنا تھا انتیوں دیوست تو آپ کو زیم بنانا پڑے گا سزدالہ جا کر کے کیونکہ کتھا بہت لمبی ہے پران بہت زندگا ہے اور یہ گھٹناو کے بعد میں اسناپور کے دو نواز کرتے تھے دو راج کمار ان کا نام دٹراکٹ اور پانڈو پانڈو ارتا پانچ پانڈو کی پتا بے ایک بار جنگل میں بن برمن کو اپنی مہارانی ماتری کے ساتھ گئے اس پانی مرمن میں انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ کہ ہرن اور ہرنی پریائے کرتی ہو کتا جیسی ملے بسیوں میں مگن تھے پانڈو کو بکل پایا کہ دیکھیں تو صحیح یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کیا منسیوں جیسے یہ بانڈ کی آواز سن کر کے یہ بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے ہیں تو اوپر مار آتا بانڈ اور گلتی سو بیچ میں چلا گیا اور وہ ہرن جو ہی بھاگ آیا ہے جب کیا ہوتا ہے آئی آبانی ایک بار پانڈ کو مار مانتری کو لے کر کے ساتھ بانڈ کیڑا کو کہے ہیں جب کو تول بھی کرو تو تتو کا کرنا کائیکہ کرنا اگر کوتو ہل کرنا ہو امرہ چیدی شامی کہتے ہیں تتو کوتو دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا میرا ضرور کیلتا ہے میرا ضرور کیلتا ہے یہ مد دیکھنا یہ دنیا کہتی ہے آج دیکھیں آئے آج وہ دیکھیں آئے لوگ آپ میں دو چار بار ساتھ چار پانچ بار آتے تھا ہے تو ایک بار میرے سے وہ کہتے ہیں یہاں پر کوئی جرنہ ہے نا کیا بولتے ہو اس کے تو مجھ سے بولے کہ بڑا آچھا ہے تو آپ پانے گئے میں نے کہا کیوں کیا ہے وہاں پر وہاں پر پتہ نہیں وہاں سب لوگ جاتے ہیں جبل پر جائے اور باہر نہ جائیں ایسا لگ رہا ہے جو کوئی بات پر سال باب آگا وہ میرے دیئی کہہ دے والا میں کہا دیکھنا ہے باب پر بدبان ہے کیا پرتما ہے کہ نہیں وہ تو نہیں ہے لیکن وہ دیکھنے لائک ہے بانہ وہ نہیں ہے پر دیکھنے لائک ہے بلو دیکھنے لائک تو دو روپ ہیں جن روپ اور کیا دیکھو گے جا کر کے رہتے ہوئے جننے کہیں دو مستیاز مل پر بد دیکھو گے تو کیا دیکھو گے کہ دیکھو یہ پر آجنا میں کون بن گئے ہیں پاسانی کھنڈ کہہ رہے کٹھو اور دانتیاں دوں ارے کیا دیکھنا چاہتے دنیا میں ارے بسو کا سندری تو آتما میں اگر کوئی دیکھنے لائک ہے بسو کا سندر باہر میں تو یہ جن مستہ ہے جب بھی کوئی سوچا ہے وہ سندر ہیں بھی سندر ہیں بھی سندر ہیں تب آپ بھی بیچار کرنا کہ ہمارے پرماتما سے بھی جن سندر ہیں کوئی دیکھنے لائک ہے تو یہ جن پرماتما ہے کسی سندر ہیں سندر کی مارے ان کو دیکھنے کا کوتوگر کرنا تب تو کو دیکھنے کا کوتوگر کرنا سنیا میں دیوان کہتا ہوتا یہ دیکھنے کا کوتوگر کرنا جگیاچا کوتوگر مسئلہ ہوتا ہے ہاں جگیاچو بننا اچھا ہے تو بیوگ لگا دے اے باب کوتوگر کرو تو ست کو کا کرنا ان بیاد کے کوتوگر سو پاپ نہیں باندھنا لگائیں رڑ کو جیا کریک بانی تڑپتے اس کو پاتے ہیں پانچ پانڈگو کی مانگر میں سندر کی مانگر جن کو راہ کریا سنو کی باندھنا جو پیشے بانے لگے دے دیوی دورے کتی میں جاتڑ تھے تیوں جو پیشے بانے لگے دے ہی اے دیو تڑپتے ہیں تڑپ تڑپ کر اپنے پرانوں کو گواتے ہیں آچاری بانگوان کہتے ہیں تڑپ تڑپ کر کے دکھ سے نہ ایفٹ نہ ہو تو آتما کے اترکت کہیں سکھ نہیں مانگے آتما کے اترکت جہاں بھی سکھ مانگے بھائیں مرنا پڑے گا اور آنکھوں میں سکھ مانگے آنکھ بہت سندر ہے بھائیں جنم ہوگے اور بھائیں مروگے آنکھ میں جنم نہ مرنا کیسے ہوتا ہے آنکھ میں جیو ہوتے ہیں پتا ہے کانوں میں جیو ہوتے ہیں یہ انگے انگ میں جیو ہوتے ہیں پھر یہ ہی ہوتے ہیں جنہیں ان انگوں میں سکھ مانگ ارے یہ دیکھ لیا رانی کے بال رانی سکھا رہی تھی اور ایک کل پا گیا تھا اٹھا کے دیکھنا بھگوٹی آرادنا یہ فکر پا گیا تھا واہ کیا سندر وال ہیں اتنا فکر پایا اور اسی سمیں آئیو کا بند ہوا مرن کر کے اسی رانی کے بالوں میں جوا یہ تو ان کی قطعہ ہے جن کے ساتھ مہابرت ساتھ میں تھے تمہارے اور ہمارے انتپنڈ کی بات کا اتنا وہاں اتنا پنیا وہاں بھی کل پہ چلا مرن کرے گزرانی کے بالوں میں جہاں دیکھو گے جہاں مانو گے سو بھائی مرنا پہ چاہا کیا بھائی مرن کرے گا اسی پرکارے آئی آبادی پان لگ گیا تھا کل پھرا تھا جیسے بھی سیوں کا پان لگائے تو یہ جیسے کل پھرا آئے اور بھی سہے اور دھوم اور بھائی سا اور پیسہ ایسی بھائی رن کل پھرا تھا کس کے دوارہ بان لگ گیا تھا بھائی لگائے دیا نہیں تھا کیا لگ گیا تھا لیکن پھر بھی یہ کوتو گل کبھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کوتو گل کے ساتھ ہم نے پورا پران آگے کیسے دے بھائی ان کے اس سمیں تک سمیتی ہونے کا بھی کوئی برنان میں نہیں ملا یہ نکھات جسا میں ایسے ہی کوتو گل جائے آئی آباری ہو کر راکچک تم بھاکچک ہوئے بیسے ہی گروہ کائیں اوپی ہوگے کے راکچک تمہیں بھاکچک ہوئے ہشہ سمجھے میں آیا نیتے بارا سکتا باہ آ جارہی تھی آگاہ سے اے راجان یہ بند کی پسووں کے تو آپ راکچک ہو اور آپ پہی بھاکچک ہوگئے یہ تو آپ کی اور ہی دیکھ رہی تے یہ جہنوں کی اور ہی دیکھ رہی تھی یہ دوبا کہ ساعت کوئی جہن آئے گا وہ مجھے بچانے گا جہ دوبوں پر گھومنے والوں سے لیکن فقط چلا کہ وہ بھی جا کر وہیں گھومنے اگر تم سے تو یہ پکچھا لگ رہی تھی یہ دیل کہ کوئی جہن آئے گا کہ راکچک کو روکیں گی تو ہمارا مرنے بچ جائے گا لیکن جہنوں کے راکچک بوجھونے لگیں گی تو کہاں جائیں اگر آپ یہ انیائے کرنے لگو گے تو پانی کس کے لیے برسے گا سور کس کے لیے لکھلے گا اگر ہمارے ہاں یہ سب چلنے لگے گا ارے ہمارے ہاں کی تو دجاہیں ایسی تھی یاد کرو پرانٹ دے گا ہے لیکن اپنے دھرم کو نہیں چھوڑا ہے انہوں نہیں راجن آپ تو رکچکو اور آپ پر یہ پسوہ کے بچک ہو جاؤ گی تب کیا ہوگا ایسی اچاری مہارات کہتے ہیں تیرے اپیو کا تو ہی تو رکچک ہے کوئی دوسری رکچک کر دے گا اور تو ہی بچک بن گیا اس اپیو کا تو اپیو کرنے کے قارن بچکوں میں لگانے کے قارنے کے قارنے میں تب یہ جیو راجہ تیرے اپیو کی رکچہ کون کرے گا اپنا اپیو کے بچکوں میں لگا کر اس کا فون کرتے ہیں پہنچ پہنڈا وہ کی ہمانگر میں کتا سنا بھائیہ جو ایو راگ میں سکھ مانتا ہے چین مانتا ہے اس نے اپنے اپیوہ سروح کا پھون کر دی یہ تو راگ کے کتنی گہرائیوں میں جاتے ہیں پروچن جا کے سن جس نے کسی راگ مانتر کو اپیوپادے مان لیا اس نے اپنے آتما کا پھون کر دیا اور تُو نے تو بشیوں کو گرین کر کے مجھا مانتا ہے کرتا پہ جاتا پی پانڈل اے کیا ہو گیا اسرو جراتا سوکے کرتا موچھے دے پڑا اسے میں آم بیرہ کے بابینا باتیں تکاتے ہیں پانڈل پانڈلوں کی منگل میں کتا سناتے ہیں اسی سمجھا جب آتا آسمانی دیو نے کری یہ راجن آپ نے کیا کیا پورا لگا ان کو بھی پانڈ نکالا اس کا لیکن وہ تو چڑپ کڑپ کر کے چھوڑ سکا بیوس ہو گئے ماتری سمجھانے لگیں تب تک تو ہیوس ہو گئے ہوس میں آنے پر سوچنے لگے دکار ہے اس سنسان کو دکار ہے اس پاپ میں جیون کو کرسط جیون کو جہاں پر پگ پگ پر پاپ ہوتے ہیں رمینی آتی ماندر میں میں کیوں نہ رمین کروں رمین کو آئے تھے نا بسا ترتو کا سمیں تھا وہ تو بھئی پرکار کا مہور تھا سمجھ گئے نا وہ تو پرانوں میں الگ پرکار کا بڑیس ملتا ہے ان فیسیوں میں اپنا آنند بیارتھائی برباد کروں فیسیوں سے سکھ آتا نہیں ہے فیسیوں سے آنند آتا نہیں ہے آنند برباد ہوتا ہے نل میں سے پانی نل لگے نا آپ کے ٹونٹی والے ان میں سے پانی آتا ہے کہ پانی برباد ہوتا ہے گھروں میں جو ٹھنکیوں میں جو نل لگے ہیں جگہ جگہ آپ نے نل لگا رکھے ہیں ان میں سے کیا آتا ہے ٹھنکی کا پانی کیا ہوتا ہے برباد ہوتا ہے ایسی جو پانچ اندیوں کے دوارہ تو سکھ برباد ہوتا ہے آتا نہیں ہے آوات تو کوئی انتر سے آنند ساگری کو زر کے بیارتے ہی کھننے ہوتے ہیں پانچے پانڈا وہ اب تر باونہ بار ہے تو اس گمبر منیاری مل جائیں مجھے اب تو ایک بار گروہ چرن کے بنا میرے باپ کو خون دوئے ایسی باونہ باپ کی آنکھوں میں یاسو جرا رہے اور آگے پڑے ہیں تب ہی اسی سمیں کیا ہوتا ہے انتہ ہے کرن کی یوگی ہوئی باونہ برسپل نہ ہو تو برہمانڈ چودہ ہے برہمانڈ سون تم آنکھوں میں یاسو یرو باونہ یہ مہاں سنت ہے ہمیں درسن دکھا دو اور اسی سمیں آخا سے منراج آگئے کہاں سے آخا سے سرگ سے آگئے کرمانند لاتے بے سمیں سار کی امرت میں بے سمیں سار کی امرت میں برسا برسا بے سمیں سار کی بے سمیں سار کی بے سمیں سار کی نمیت کو کرتا ماننے والوں کو نمیتہ کنچت کر دکھاتے ہیں پریائیوں کا پھیر پار میں لگے ہوگو کوئی دیئے پریائیں کرم پتے ہیں یہ سکھاتے ہیں منیراج آتے ہیں رتنا تکی برسان آتے ہیں یہ گروہ بڑا اپراد ہو گیا جو منیراج کو دیکھا پران کے ساری کی آنکھوں کی عبرلہ سروہ نے ان گروہ مہراج کے چرنوں کو دو دیا ہے بھگبن بڑا اپراد ہو گیا بھگبی آتما سے بار آنائی اپراد ہے اور اب اس طول اپیوگ مت کر سمل اپنے اپیوگ کو سمال اب سمیہ تھوڑا رہ گیا اس پریائی کے تھوڑے کال کی استطی ہے تیرا دیو سکی آئیو رہ گئی اب بھگ تو گیا کیا بولے منیراج کہ مار تمہاری تیرے دن کی آئیو رہ گئی سنکر منیبر تیزارن کی پھر انیباب آتے ہیں پانچ پانڈاو کی منگر میں خطا سناتے ہیں سنوڑی انگر جینی پرانی راہ سونڑی منیبر پریواری جنسولے بھیدائیں بے سبائی تو کپائیں کنتری رو نہیں لگیں مادری رو نہیں لگیں رو دن مچ گیا چاروں طرف پانڈاو بولے مادری میری تیرا دیو سکی آئیو رہ گئی میں تو اب نرجانوں میں جا کر کسادنا کروں گا کم سے کم جیبن سار تک نہیں ہو پایا تو انتم سمیتا سار تک ہوئی جائے جب جانے لگے تب کنتی بھو دیو پتروں کا کیا ہوگا تم دیتے راہ ٹک پتروں کو دیتے راہ ٹک کو سونڑے نیچ چلتے بھائی بڑے بھائی تھے دیتے راہ ٹک کہا سو مد ماننا ایک سو پانچ جاننا نہیں آئی سوئے نہیں آج سے پانچ بھائی کو کھاوی میں تمہیں ہی سوپتاں بولے کوئی بھکلپ نہیں کرنا بھائی میرا باپ کوئی ایتو دکھا نہیں لیتا کہ نہیں تات نہیں لوگا تو مرتو تو بیسے ہی تیرا دمت بھائی انہی بچن ان تھا نہیں ہوتے میری آئیو مات تیرا دن کی رہے گروہ مہراد کہہ رہی تھے کہ آجما مات کی بھائیو ہوتے ہی نہیں اب اسی کو دیکھیں گے اب مرتو سے نہیں مریں گے اب موت سے نہیں مریں گے اب موت کو ماریں گے باپ آتمہ موت سے مرتے ہیں دھرم آتمہ کے سامنے موت بھی مر جاتے ہیں اور جب چل دیئے ہیں تب ماتری کو لگا میرے کارن ہی سوامی بن میں گئے اور یہ سب دیکھنے لگے اور کوتو گل بھی میں نے ہی سب کر آئے مجھے اس گھر میں رہنا یوک کے نہیں ہے میں بھی وہی پراشت گرین کروں گی جو میری سوامی نے گرین کیا ساتھ مہیں ماتری دونوں پتروں کو کنتی کی گوز میں چھوڑ سوپ کر کے وہ بھی چلی گئی پانڈو نے جا کر کے تگمبر مونی راج کے نکڑ جینی شوری دکھچہ دھارن کر لی مولو پانڈو مہا مونی راج اور ماتری نے آری کا دکھچہ کو دھارن کر لیا پانڈو کو مل تگمبر مونی عوستہ میں گنگا کے تتبر چاروں پھکار کے ان جل کا سیاہ کر کے آتما دھیان میں مغن ہو جاتے ہیں ماندری بھی موئے وز دکھچت ہوئی تھی ہاں ابھی ابھی چیترن کو دیکھ کر نہیں چیترن کو دیکھ کر دکھچت ہونے والے الگ ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی پتی کے ساتھ ایک بھوجن کا پیاخ کر دیا ہے وہ آری کا سنگ میں تھی ہے اور ادھر انہوں نے تیرے دیوست کی سلیک نہ کر کے دارے سلیک ناجرے امر سو داتی مات آئے تجیدے سو دار میں سرک میں دے بھا دو پاں سو دار میں سرک میں جا کر کے کون ہوئے دے بھا ماتری بھی سلیک نہ کر بھائی دے بھی ہوتی ہیں کہ پانڈاو کی منگل میں اسی سوارگ میں دیوی کی پریائے بھائی ارے سب کس سید جو اتم دسا ملنے والی تھی اسے نیدان بند نے نیدان بند کہتے ہیں جا میرے سوامی جائیں بھائی میں جاؤں میں ان کی شیلی کا بنوں بس کتم ہو گیا لیے بھائی صاحب کہتے ہیں کئی بات پر سنگوں میں بھی یوگ ہو جاتا ہے کہ اب یہ مسوچنا دوبارہ پتی کا یوگ بن ہے اب تو انتکار کسی کی جرورت ہی نہ پڑے اب اسری پڑے آئی لارن نہیں کرنا بھائی دے بھی ہوتی ہوتی اسی سر جو جائے پانڈاو کی دکھشا ہوتے ہی کنتی کو بہت دکھ ہوا جب بہت دکھی ہونے لگیں دکھشا کے بعد جب سلکنا کا سنا کہ میں سوامے کے درسن بھی نہ کر پائی اگر سمیہ میں پتہ ماں بیچ میں آ کر کہ سمپوزنے لگے کیا کہنے لگے کہ پتری جہاں سنیوگ ہے وہاں بیوگ ہے بیوگ برا لگتا ہے تو سنیوگ کا برن کبھی نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ایسا کوئی سنیوگ نہیں ہے جس کا پھل بیوگ نہ ہو ایسے کوئی بھوگ نہیں ہے جن کا پھل روگ نہ ہو سبی بھوگ روگ مہی ہے سنیوگ بیوگ مہی ہے اگر بیوگ ایسے نہیں تو سنیوگ نہیں برنا درویہ تمہیں ساسوٹ ہے اس کی آرادن کرنا دیری بلا دھرم دیان میں کت لگو باتیں ہیں پانچو پانڈاو کمار کورب کمار یوبہ عوستہ کو پرابت ہو گئے مارا ایسے دراشت راج گتی پر تھے بے اندھے نہیں تھے میں اسی دن بتا چکا تھا آپ کو ان کی جان نیتر بھی کھلیتے اور وائی نیتر بھی کھلیتے بے دہما آسمہ تھے ایک بار راجہ دراشت جنگل میں ایسے ہی گئے اور یہ بھاب لگا کہ کوئی دگمبر منی کے درسن ہو جائے ابھی یوگ سے بہا پر دگمبر مہا منیراج کے درسن ہو گئے کن کو جیسی بھاب نہ باؤ گے پہ ایسا ہوگا مانتری نے سوامی کو پانے کی بھاب نہ کرتی تو وہ دیبی بن گئی تھی پاندو نے منیراج کے درسن کی باؤ نہ کری ان کو منیراج درسن مل گئے انہیں درسن کی باؤ نہ کری ان کو درسن مل گئے تمہیں پر درسن کی باؤ نہ ریتے ہیں بس پر درسن ہی ملے گا کوئی درسن نہیں ملے پر درسن مانت بھوٹا بھوئی بھوئی ملے گا اور کیا سننے کے بعد میں پولے ہیں کہ یہ بھگوان میں اتنے یادنے کرتا ہوں کہ برادہ پانڈو کے پتر ہے اور میرے پتر ہے ساتھ میں مل کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر بڑی ہیرسا ہے میں اپنے پتروں کو بہت سب جاتا ہوں لیکن مانتے نہیں ہیں اور بل یگردے رہتے ہیں اس احسنا پوری کا بہت سکیہ ہوگا کون بولے یہ کوئی سنجے نام کا بھیجتی بہت سے دکھاتا ہو یہاں نہیں ہے تو چارے میرے کہ یہاں گہ دائیسی میں بیٹے رہے دیتے ہیں اور وہ بتا دے کیا ہو گیا یہ بہت برا ہو گیا یہ اچھا نہیں یہاں نہیں تے بہت پاگل جیسے دکھائے یہ ماں پرسو کو تو پاگل جیسا دیوت دیکھا کرتے ہو اور انہوں نہ کرتے ہو بچپن میں چھوٹے دے نا اس سمیں ایک آت بار یہاں سا دیکھ گا ارے جیسے کیا ہے جب اپنا پران پڑھاتا کوئی ہے گھتا لگی منی راج سے پوچھا ان میں سے احسنا پور کی راجگتی کون سمالے گا تب وہ بولے سنیں بھویسو بولے یہ ریعتوں نہیں پائیں گے راج ایک مہا یوت ہوگا آگے جا کریں جو یوتی اس بھارت میں پرسط ہوگا جہاں ایک اور پرتی نارائن ہوگا ایک اور نارائن اب جو نارائن اور پرتی نارائن کیا ہے تو وہاں تک پہنچ جاؤ اس تب پتہ چاہے گا ہاں ہمارے یہ مہا وارت پانڈبوں کے اور کوربوں کے بیش نہیں ہیں ہمارے یہاں کی مول یوت ہوا ہے نارائن اور پرتی نارائن تھا جرا سندھ اور نارائن تے سری کرشم ان کا مول یوت تھا ان کے ساتھ کے دے بولی اس مہا یوت میں پانڈبوں پر جائی ہوں گے کیونکہ بے نارائن کی دھرم کی پکش میں ہوں گے اور تمہارے پانچوں پترے سوئی پترے پراجت ہو جانگے اور یہ انتے انتم تک ماننے والے نہیں ہیں اور انت میں راج گدھی پانڈو پترے ہی سمالیں گے راٹ بچار میں لگے جب بھوست سامنے دکھائی دے رہا ہے تو برطمان کائے کو کھوئے اب ان کو کہا سمجھا جب مری راج کی بھوست بانی سامنے آگئی اے دوارکہ کی بھوست بانی کو بدنے والے جل گئے تھے ایسی اگر میں اس میں رہنگا تو میں بھی اسی عید میں مارا جاؤں گا کس کا پکھے لوں گا میرا بھائی مجھے کہہ کے گیا تھا کہ ایک سو پانچ سمجھنا یہ تو سو اور پانچ الگ الگ ہو رہے ہیں میں کیا کروں گا بھوست میں اپنے بھائی کو بچن کیسا پورا کروں گا اتہاں اسی سمجھ پہنچے ہیں اور جا کر کے پیٹا پترِ عرورہ جی پیٹا میں کون سو بابا جی کو یہ ہوتا ہے بابا جی لوگ کو کہا ہوتا ہے مجھے سب چلے جا رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں اور جے رائے بیٹا ہی کہا رائے تو دے وہ آگے کچھ کر کے جاؤ کہ وہ آپ سوال لگ دے کس کو زیرے لگ جگہ رہے ہیں وہ آپ کو کس کو کیا دے رہا ہے آپ جا لو اور ہم تو چلیں ہمیں یہ سمجھے نہیں یا یہ جب کاری کیا ہے ہاں ہمیں سپسہ بہت کی وہ دیکھ دیکھ کر کے ایسا لگا جی بھوئیوں کی بھوئے کا انتہ نہیں ہے اپس ہمیں سوچنے لگے کہ اب جی تو سب چھوڑ کے چلے گا اب سماننا تو اپنے ہی پڑے گا کھائی کو پڑے گا تو تھی چلے جاؤ جی اسو تندر ہے کوئی بندہ نہیں کون روکتے والا ہے رکھے تو اپنے راگ سے رکھے اور جو راگ سے نہ رکھے اسے کون رکھے راگی ہی رکھتے ہیں اور راگی ہی رکھتے ہیں نہ بیراغی رکھتے ہیں نہ بیراغی رکھتے ہیں مہاں خرصو کے جیبن سے سکھ چھائیں لے نہ کیا یہ لیکن کیا کریں بیراغ سوانگ نہیں ہے بیراغ سرو ایک اور تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ شاکار نہیں لے رہے میں سندری پارا پر سف سری پار جی کا انتجار کرتی رہی ہرے یاری کا دکھ لے دی ہم ہم ساب ہاں پارا سات کا کوئی انتجار کر رہی ہے اب لیکن کیا کرے راگ نہیں ٹوٹا ہے تو وہ بیس کیس جدار کر سمجھ میں آیا بیراد سوانگ نہیں ہے سرو ہے کہ ایک جا کر کے بیوی جا رہا ہے جب تک ہمارا ان کو تو راگ ہے اس جاتی کا اس لیل نہیں پڑ پا روکا کس نے ہے اپنے راگ نے روکا ہے اور سوک کر کے چلے گئے اور جت راگ کی مات سودرا وہ بھی ان کے ساتھ میں آرک دکھ چا اب پتہ میں نے کیا کیا چھوٹے بھائی تے بدر ان کے پاس میں پہنچے ہیں کہ بدر یہ راج تم سمال لو کہ جو سمجھ سمجھ مجھے کھڑی ہو جائے گی کہ میں ان کو سمال راج تو سمال لوں لیکن راج سمال لے کے ساتھ انہ کو سوال کل جی کہیں مجھے راج تو وہ کہیں مجھے راج تو مجھے جب تک تجھے جانا ہوگا میں ستن دوں دکھ شادے کر کے چلا جاؤں گا کل میں کس کو راج تلق کر کے جاؤں گا اتا یہ تات میں اطبار کو نہیں سمال لوں گا اتا بدر نے وہ نہیں سمال کورو ارو پاندھ کو آدھ آدھ راج دیا نیا نیتی سو پاندھ بارتیں پیتا میں نیس کو پایا پر کورو این یا ی سا تی بر دکھ تے ہیں پاندھ پاندھ سنوتی منگل میں چطہ سنا کے سنوتی منگل تے ی پورا ریاض آدھ 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 راج دیا تو تری جان بولا بالکل انیائی ہوا ہمارے ساتھ کیا ہوگا ایک اور پانچ اور ایک اور ہم سو پیتا ماہ نے ہمارے ساتھ انیائی کیا تو بول تو پاندھ پڑ رہی تو ان کے منتری تھے اس منتری کا نام تھا سکنی دو پرانے اپنے آبی ان دونوں پران میں ایک میں تو ملتا ہے ماما اور پاندھ پران میں ملتا ہے منتری سمجھ آیا اب کیا دیکھ اپن سی منتر بھگوان کے پاس پہنچیں گے نا جو بھی وہ آپ دو پڑ لے جہنے درو میں ماما کے نام میں آتا ہے اور اپنے دو پران ہیں ان میں ایک پران میں ماما نام آئے اور ایک پران میں منتری آئے جہاں سن میں تو اس نے کہا کچھ نہیں بگڑا ہے کیا کر سکتے ہیں ایسے کام نہیں چلے گا ان میں سے پانچوں کو ختم کر دیں تو درو دن بولا کہ بھیم کو تو اتنی پرسان ہو گئے خوب کیا آپ نے چھوٹے سی سو جان دا اس کے لئے ہم نے بہت دیت نہیں کئی کو پویڑی کر پائے گا ارے تم لوگوں میں اکل نہیں ہے ہم سے پوچھ بولے کیا کرنا ہے جگتی کو مارنا ہے تو راگ سے مارا جا سکتا راگ سے بڑا ہتھیار نہیں ہے سکتا ہے پر راگ والے سے مر جائے ایسا بوار کرو تم جس سے ان کو لگے ہمارے ساتھ بہت اچھا بوار کرنا ہے تو بولو کیا کریں بولے بنوا ایک سندر ہے اور اس میں جڑوا ہیرہ جبارہ اور پتا ہم ایسے کہو کہ ہم اپنے بھائیوں کو اس میں رکھنا چاہئے ہیں بولے ہم کا پاگل ہوگا ہماری ہیرہ جبارہ بروار کر دی لگا ارے پوری بات سو سنو بول لاک کا محل بن اور اتنا سندر بنے گا کہ جیسے آج کے لوگ پنچم کال کے لوگ کشوی ستے ہیں لوگ سندر دنیا کو آ کر صرف دیکھ کر جاتے ہیں اور پھر جلتے ہیں ایسے یہ سندر محل میں پانڈ آگ جائیں گے اور جلیں گے اور نہیں جائیں گے تو پھر آئے کہ مات یم سے ہم بجوان گے سو کیا کیا سندر محل کی رچ نہ سرور ہو گئی مار نے پانڈ آگ کو دری یو دن لکش گرہ بن آرہ لاکھوں کے بیچ میں سندر رد دن دیکھ جڑ رہ دیکھ سندر تا اس کی لوگ جن پرسند ہوتے ہیں پانڈ پانڈ درو کی مات کر میں پتا سنا کے اکیانی اور میں بیچار ور اے ہی کرو رہے کوئی باگ سالی اس پرساد میں آ کر کے رہے باگ سالی نہ جانے اس کے لیے بنا رہے ہیں کی دوسرے کے لیے بنا رہے ہیں باگ باگ سالی ہوں گے جو اس محل میں آ کر کے رہیں گے کون سے والے میں لاغ کے رہے تو کڑو کے محل پنڈی آج کا لاغ والے میں نہیں کائے والے میں رہے سب میں یاگ لگنے والی یا یا سالی راغ کی جوال آئیں بڑکتی ہیں وہاں چلن ہیں کون پر کون جانے انتر میں ماتر اوپر سر ریجتے ہیں پانچ پانڈ رو کی انگل میں سر تا سنا دے سندر سا دیکھ ان بسیوں پر موئی جان ریج رہے ماتر دیکھ ان کے سندر ہیں جو آلا مکھی ان کو سمجھ جلن ایشت نا ہو تو پیر آگتے گرو بھر کہتے ہیں پانچ پانڈ آگو کی انگل میں کتا سنا تے سمجھ دنیا سندر سا لگ رہا ہے سندر جیون سمجھ میں نہیں آتا مات اوپر اوپر سے ریج رہے ہیں کیا کہیں آج کی سنسکرٹی اتنی برواب سنسکرٹی پہلے کی مات آئیں بہنیں بڑیا موپلی اور بڑو بنا دیتی آج کل بولٹی اور پھٹ کر کے وہاں پر بن کے اس میں جو مٹان ڈال دیتے ہیں اس کو پیکنگ کر کے پھر بھیج دیتے ہیں اس کا نام ہوتا یہ جی مون بیٹا اور کیا کیا ہوتا ہے جو بھی ہوگا دیکھ رہی نا اور اوپر اوپر کی پیکنگ سندر لگتی ہے اور مات جی اگر گھر پر مون پھلی اور گھڑ کہ وہ لٹو جی دے ہیں یہ نہیں کھا رہے وہ کھائیں کیسا ہاں اس نے کھائے جو بیانس بھی نہیں کھا دی مطلب کیوں کیوں کی جو آج کی جو کھلی نکلتی ہے مسین میں سے وہ سمیں کچھ نہیں دیتا بیانس کے کھا دی لائک دی دی اس کو بہا وہ چندر وہ سندر بیتر کا ہے کچھ خبر نہیں آج اگر کھلا ہوئے لاؤگے بیتر لاؤگے تو لیکن بیتر پیکنگ انتر کرتے نا اوپر اوپر سے سندر دکھ رہی تھی بیتر کیا تھی لاک تھی آگ لگنے والے تھی آو دری جن نے سوچا ایک اٹھ پتا ماں کے پاس پہنچتے ہیں کہ پتا ماں بہت دن ہو گئی برات ہم کے ساتھ پتا جی دکھ لے گئے چا چا دکھ لے گئے ایسا نہ ہو گئی آپ ہم کو دیکھ کر کہ آپ کو بھی ہم سے بیار آگ ہو جائے ہم کس کی سرن میں رہنے تو بولے ہاں پترو بہا میرا ہی راگ نہیں ٹوٹ پا رہا ہے بس اے لگتا ہے تم لوگ فرہم سے رہنے لگو تو میں اس جنجال سے مقت ہو جاؤں لیکن پھر بھی ابھی بھی تم لوگ کو بکلب بنا رہتا ہے نئی کتام آگ ہمارے اپرادوں کو چھما کرو آج پہلے تو میں نے سویم کے لیے بنایا لیکن ہمارے اور دشاستان آدھی بھائیوں کا منی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے اپنے تتہ لیوانا چاہتے ہیں اتہا اے ہم پانچوں پانڈ دبوں کو دین لیکن کیا پتہ مانو اتنا سندر ملونے کا معلوم اندر کیا ہے نہیں سویکار نہیں کریں کیوں پیتو اور بھیم سین اور ارجن تو ہم پہ کبھی بسوات ہی نہیں کریں بیتو کبھی کریں گے بڑے بھائی بسوات ہی کر لیں گے تو ہم پھل پھل نہیں کریں گے اگر ہم نہیں کہے اگر ہمارا باز سن نے نہیں سویکار کیا تو ہم ٹوٹ جائیں کہ پیتا مار بولی تم نے اُتم کام کیا ہے تو میں ضرور ایک آت پریاف کروں گا اور پانڈا میری آگ جا کو ٹھوٹ بھراتے نہیں ہیں اور جا کر کے جو بولا ہے ایڈی تیر کو بس کوئی باس صرف سے کوئی بس تو دے تو سویکار کر لینا چاہئے کسائے تاثری ہماری سن لو کہ تمہ ہی بھی سن تاثری خیل جیسا جہر ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا ارجل بولے بھائی بھائی صحیح کہہ رہا بولے تمہ ہی بات سن نا کہ پھر کیا لگ رہا ہے جیسی آپ کیا بھائی آپ ہم سے جان جان پہ تو بالک ہیں یہ کیا جان اگر اس بھائی ان بھائی وں کا اس نیر بڑھتا ہے تو پھر ہمیں کیا دکت ہے سات آج ہی اس محل میں پرویش کر جائیں محل میں پرویش کی ہوئے پانس سات دن ہوئے تھے تب تک تو سپنی کی سلاح پہ بولے آپ تو نشت دو کر رہ رہے کہ یہ لیکن جب وہ سرنگ بنی تو پدر کو سنکھا ہو گیا تھا اس محل جو محل بن کر دی رہا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ محل بنانے والے سے پورا پوچھ لیا کہیں نہ جا کر گفت چرو کے دوارہ کہ یہ محل پان دگو کے لیے بنایا جا تو انہیں کہا ایک کام کرو کہیں اس محل میں کوئی جبتہ ہو اس لیے اس کو کچھ پینسہ دے کے کچھ کر کے ایک بیتر بیتر سرنگ بنوا دی تھی کیا بنوا دی تھی سرنگ جا جس سرنگ کی کبر پان ٹھو نہیں تھی تو کھا 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 دی بیتری 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 اور وہ ایسی بند کر دی گئی تھی کہ ان کو خبر نہیں تھی اس کے اوپر ایک پتر رکھا نہ پورو کو پتا نہ باندبو کو پتا تب انہوں نے ایک جگتی جیسا نام تھا آر کے کی تھی اس کو بلایا جو ان کا سی وقت تھا آر کیتی تجھے مالا مال کر بیا جائے گا ارض رابطری کے کارس کار میں جا کر لاکھ شا گرہ میں آگ لگایا آگ لگایا وہ جل کیسے جائے گا بولے تمہیں کیا پتا بس آگ لگا تم تو جا کر کے پھر دیکھنا کیسے جلے گا صاحب وہ نہیں جلے گا تمہارا پھن جل جائے گا اور یہ راج جل جائے گا تم درگتی جاؤگے سو جاؤگے ہمیں بھی لے جاؤگے ایسا پاپ میں کبھی نہیں کر درمات ما پانڈ بھو کو اگری جلانا سرو جا سرو تانو جے آپ جیسے بکیوں کوئی ہے سو نہیں دیتا ہے کنجے پران جائے تو بھی ایسا ہم کاری نہ کر دے ہم پانڈ پانڈ بھو کی مر میں سرو 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 اس کو ویڈیو میں ڈانس دیا گیا بولو تمہیں ایسا ڈال جائے کہ کبھی جیسے بار نہیں آ پا اور مر نہ پسند پا پاپ کرنا نہیں دب ایک لووی پران پن کو بلایا وہ آ گیا میں کر گمبائی کار تو بول آ جا پیسے ابھی لے لے پھر بعد میں دیں اور دے دیا اور آرد رات ری کو ہو گیا اور ایک دو چار جسوی سیوک ساتھ میں پانڈ دو گن سو رہے کیسے سو رہے تھے کہ جیسے پراب پر آئے میں تن میں ہو کر اگیانی سو رہے لگا دی رہ آ دی رات کو یاد جل رہا لگ چھا گرے پر وہ سانتی سو سو رہے جو اگیانی پر آئے میں تن میں ہو رہے اگنی کی سپنے لگ کر سب جن جا گتے ہیں پانچ پانڈ دو کی منگل میں کتا سنا تے نہیں سنو جی منگل جین قرآن سنو جی منگل کئی نکلنے کو کوئی جگہ نہیں لات پگل پگل کے گر رہی ہے بھیم سین بولے بھئیہ پہلے ہی کہا تھا ہم دو کا کھا چکے تا دشتر بول اٹھے بولے اب کوئی اپائے نہیں دکھرا بولے کس نے کا اپائے نہیں دکھرا ابھی بھی جا سکتے ہیں بولے کہاں جا سکتے ہیں کہ یہ شہیطن کی سیتر گھپا اٹھتی ہے جہاں کوئی تپن یہ بھب جی وہ اکلاو مٹی یہ تتو آج کے لیے ہی تھا پانڈ کوئی دوست نہیں ہے ادھے کا بھی کوئی دوست نہیں ہے دوست ہے اپنے پرناموں کا اور دوست ہے سروف میں نہ رہنے کا جس سے تپند دکھائی دے رہی ہے سبھی پنچ پرمیٹی کی بھٹی میں سابدھان ہو جاتے ہیں چار لوگ تو لگ جاتے لیکن بھی بھٹنے بھٹنے کی سونچ رہے کہ کہ نکل جائے رہا ادھر وہ دیجٹر بھولے بھی سین پھکل بنائی کرو کہ بھئی آپ اپنا چتر کرو مجھے اپنا گھن پھر پھالن کرنے دو کیونکہ میرے بیٹھا نہیں رہا جاتا ہے تم تو جاتی وں میں سب سے ہی چن چلوں تب تک تو مل گیا ہوں کوئی ایک پھتر اور جو موٹی سلہ دکھائی تھی الگ سے بھی سین بچار کرتی ہیں کہ اس کو میں پلٹ تا ہوں بھی سین کچھ مت کرو کہ میں کرتا ہوں اور جو ہٹائی سلہ تب نکلا ہے سامنے کیا وہ کل کیا پسند بنے گا کیسے نکل ہیں کیسے پن کا خال آئے گا اور بتاو میں پیس خواہ کے روالہ کیا پسند بنے گا پھائی